اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گی وادی کلاش کے کلچر اور تاریخ کے بارے میں کئی سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی باہر کا آدمی کلاشی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا مگر اب کلاش گورمنٹ نے اس پر پابندی لگا دی ہے اور کچھ شرائط لاغو کی ہیں ایسا کیوں ہوا ہے یہ سب میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے ویورز کلاش چترال سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ایک خوبصورت وادی ہے یہاں کے قدم بشندے کلاشی یا کافر کہلاتے ہیں اس لئے اس علاقے کو کافرستان بھی کہا جاتا ہے کلاش کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تہذیب و ثقافت یہاں تک کہ اپنے لباس میں بھی دو ہزار سال سے کوئی تبدیلی نہیں آنے دی ہے کلاش کا مطلب ہے سیاہ کپڑے پہننے والے سیاہ لمبی میکسینوما فراق نہایت خوبصورت رنگ برنگ کے ڈیزائنر پر مبنی ہوتی ہے گلے میں موتیوں کے ڈھیر سارے ہار بھی لباس کا حصہ ہوتے ہیں اس لباس کا خاص جز موتیوں سیپیوں اور کوڑیوں سے بنایا جاتا ہے اور اسے سر پر اڑا جاتا ہے وعدی کلاش کو کافر حسیناؤں کا دیس کہا جائے تو بے جانا ہوگا مقامی مرد اب بھی شلوار کمیز ہی پہنتے ہیں لیکن پہلے ان کا لباس بھی فوجی سوٹ جیسا تھا مرد حضرات سر پر انی ٹوپی ضرور پہنتے ہیں اور اس پر کسی پرندے کا پر بھی لازمی لگاتے ہیں کلاشیوں کی اصل تاریخ متنازع ہے ایک روایت کے مطابق جب 327 قبل مسیح میں یونان کا سکندر آزم اس وعدی سے گزرا تھا تو اس کے کچھ سپاہی علاقے میں رک گئے تھے کلاشی انہی کی اولاد ہیں کلاش کا رستہ سال کے آٹھ یا نو مہینے برف کی وجہ سے بند رہتا ہے اس لئے سرکار نے ایک سرنگ بنا دی ہے جس سے یہ سفر کم اور آسان ہو گیا ہے ویورز کلاش دراصل تین وعدیوں کے مجموعے کا نام ہے بمبوریت، بریر اور رمبور ان میں بمبوریت سب سے بڑی اور خوبصورت وعدی ہے زیادہ در سیاہ ادھر کا ہی روح کرتے ہیں یہاں ٹراؤٹ فیش فارم، دریا اور پھلوں کے درختوں کی بہتات ہے بڑی تعداد میں ہوتیلز بھی موجود ہیں پی ٹی ٹی سی نے ایک ریسٹ ہاؤس بھی یہاں بنایا ہے بمبوریت کے اطراف نہاید بلندوبالہ پہاڑ ہیں یہاں کافی تعداد میں مساجد ہیں کیونکہ یہاں کی ستر فیصد عبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے یہاں ایک ٹراؤٹ فارم بھی ہے ٹراؤٹ فارم کے ساتھ ایک سڑک پل عبور کر کے افغان بارڈر پر جا نکلتی ہے جہاں پاکستان آرمی کی چوکی ہے یہ سفر دلکش مناظر سے برپور ہے جبکہ رمبور میں صرف تین گیسٹ ہاؤس ہیں بمبوریت سے رمبور کا فاصلہ گیارہ کلومیٹر اور بریر کا فاصلہ پانچ کلومیٹر ہے دونوں جگہوں کے لئے بمبوریت سے جیپ حاصل کی جا سکتی ہے ویورز کلاشیوں کی خصوصیت پچھلے دو ہزار سال سے اپنی روایات پر قائم رہنا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنا لباس یا عقائد میں کوئی تبدیلی کی تو ان پر دیوتا کا عذاب نازل ہوگا کلاشی سال میں تین میلے مناتے ہیں جس میں خواتین ڈھول کی تھاپ اور بانچوری دھن پر رکس کرتی ہیں عقائد میں رکس کو مذہبی رسومات میں شامل کیا جاتا ہے لہٰذا تینوں وادیوں میں بقائدہ رسگاہیں موجود ہیں جہاں پر پابندی کے ساتھ رکس کے اجتماعات ہوتے ہیں کسی کلاشی کے گھر اگر موت واقعہ ہو جائے تو یہ لوگ غم کے بجائے خوشی مناتے ہیں لاش کو کھلی جگہ پر رکھ کر رکھ کرتے ہیں اور گیت گاتے ہیں پھر مردے کو لکڑی کے تابود میں رکھ کر قبرستان میں کھلے آسمان تلے رکھ دیتے ہیں لیکن اب کلاشیوں نے مردوں کو دفنانا شروع کر دیا ہے کلاشیوں کے عبادتگاہ کو ملوش کہتے ہیں یہاں عورتیں داخل نہیں ہو سکتی سورج اور چاند گرہن کو یہ لوگ دیوتا کا عذاب سمجھتے ہیں اس عذاب کو ٹالنے کے لیے یہ بکریوں کی قربانی دیتے ہیں کلاشی سال میں تین میلے مناتے ہیں ان میلوں کی خاص بات بانسوری اور ڈھول کی تھاب پر کلاشی لڑکیوں کا مخصوص رکس ہے اس کے علاوہ یہ ایک دوسرے کے گھروں میں تحائف بھیجواتے ہیں اور نوجوان شادیاں کرتے ہیں پہلا میلہ جوشی کے نام سے مشہور ہے یہ موسم بہار کے آغاز کا جشن ہے یہ چار اور پانچ مئی کو مناتے ہیں اس میں کلاشی لڑکیاں پھول چنتی ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے میں یہ پھول دیتی ہیں ایک دوسرے کے گھر ملنے جاتے ہیں اور دوتھ پنیر وغیرہ تحفے میں دیتے ہیں دوسرے میلے کو اچل کہتے ہیں یہ میلہ گندم اور جو کی کٹائی کی خوشی میں مناتے ہیں یہ جلائی کے وسط میں ہوتا ہے اس میں بھی رکس کی محفلیں سجتی ہیں اور زیافتیں ہوتی ہیں تیسرے میلے کو چاو ماوس کہتے ہیں یہ کلاشیوں کا سب سے بڑا میلہ ہوتا ہے اور دسمبر کے آخر میں منایا جاتا ہے یہ سال یہ نئے سال کی آمد کی خوشی کا اظہار ہوتا ہے یہ میلہ ایک ہفتے تک جاری رہتا ہے ویورز کچھ سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی مرد خود کو مالدار ظاہر کر کے کلاشی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا اس سے کئی ناخوشگوار واقعات پیش آ جاتے تھے کلاشی لڑکی کے ماں باپ لڑکے سے رقم کا مطالبہ بھی کرتے تھے جس کے عوض لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے کر دیا جاتا تھا جو مرد حضرات رقم دے کر نکاح کرتے وہ لڑکی کو اپنی پروپرٹی تصور کرتے تھے اور ان کے ساتھ بھیڑ بکڑیوں جیسا سلوک کرتے تھے بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ نکاح کر کے کلاشی لڑکیوں کو جو کہ اپنے حسن و جمال میں دنیا بھر میں مشہور ہیں لا کر ملک کے مختلف حصوں میں بیچ دیتے تھے لیکن اب کلاش کی زلہ کونسل میں ایک قانون بنا دیا گیا ہے کہ کسی بھی غیر مقامی مرد کو کلاشی لڑکی سے شادی کے لیے اپنے علاقے کے تھانے سے اپنے کریکٹر سیٹیفکیٹ کے ساتھ اپنے متعلق معلومات بھی لکھوا کر لانا پڑیں گی پھر ہی ان کی کلاشی لڑکی سے شادی کی جائے گی ویورز اس حکمت عملی سے جرائم پیشہ افراد کے کلاشی لڑکیوں سے شادی کے روجان میں کافی کمی آئی ہے ویورز امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اب مجھے اجازت دیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ